محمد جان سے اسلامی سٹاڈیز ہوں محمد جان سے اسلامی سٹاڈیز ہوں اگر یہ غلط ہے تو اسے اٹھا لے اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے بیوہ بناتے جنابے والا ایک مرتبہ میں اپنی پڑوسن ذرینا کے لیے مارکیٹ سے ایک توفہ خرید کے لیا میں نے وہ توفہ ان کے حوالے کر دیا بڑی پیار محبت کے ساتھ جب بیگم اکدس تک یہ خبر جاپ پہنچی تو کاشانہ اکدس کا پرزہ پرزہ لرز اٹھا مجھے بائک وقت بیوی کے روپ میں جلال اکبری غضب چنگیزی اور سپاکیے ہٹلری نظر آئی تو میں نے فورا ایک سیاستدان کی طرح پاسا پلٹا اور میں نے کہا کہ بیگم یہ سب افوائیں ہیں بیگم نے آؤ دیکھا نتاؤ اور آٹھ نمبر کا جوتا اٹھا کر مجھ پر ڈرون حملہ کر دیا یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں بروقت نیچے جھگ گیا اور آٹھ نمبر کا جوتا میرے دوست کے چہرے منور پر جا لگا اور اپنے انمنٹ نقوش چھوڑ گیا جناہے والا میں نے جذباتی انداز میں بولنا شروع کیا کہ بس بیگم بس بہت ہو چکی میرے سبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مظلوم شوہروں کی ایک فوج تشکیل دے کر علام بغاوت بلند کروں اور ہمارا لشکر جرار تم جسی نافرمان بیویوں کا کھلہ کما کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ابھی میں آگے بھی بولنے والا تاکہ مجبوراں راہ فرار اختیار کرنا پڑی کیونکہ بیگم امریکہ ایک اور ڈرون کرنے کے لیے آٹھ نمبر کا جوتا اٹھا چکی تھی جناہے والا میں نے بھی باگتے ہوئے یہ تاریخی جمعہ دور آیا کہ تم کتنے شوہر مارو گی ہر گھر سے شوہر نکلے گا جناہے والا بیویوں کی سوچ جناہے والا بیویوں کی سوچ نہایت چھوٹی ہوتی ہے سوچ کیا ان کا دل بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے جبکہ شوہروں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے یہ میں بات ویسے نہیں کر رہا میں اس کا ثبوت بھی پیش کر سکتا جناہے والا بیوی کے دل میں صرف اپنے شوہر کے لیے جگہ ہوتی ہے جبکہ شوہر کے دل میں محبوبہ کے لیے دوست کی محبوبہ کے لیے بیوی کی دوست کے لیے سامنے والی کے لیے ساتھ والی کے لیے اوپر والی کے لیے نیچے والے کے لیے کام والی کے لیے کپڑے والی کے لیے دودھ والے کے لیے آفس والے کے لیے اور تھوڑی بہت بیوی کے لیے جگہ ہوتے ہیں واقعی جنابے والا بیوی کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے اور شوہر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جنابے والا وہ پیچھے بیٹھا ہوا میرا دوست مجھے اشارے کر کے کہہ رہا ہے کہ تقریر کرنا چھوڑ دی جنابے والا جب میں چھوٹا تھا تو ماجی کہتی تھی کہ بیٹا مستیدیں سے چپلیں چھوڑانا چھوڑ دو بابو جی نے کہا کہ گاؤں بابو جی نے کہا کہ سکول سے ٹلے مارنا چھوڑ دو بیوی نے کہا کہ پڑھوستانوں کو تارنا چھوڑ دو آج وہ کہہ رہا ہے کہ تقریر کرنا چھوڑ دو ایک دن آئے گا جب کوئی آکے کہے گا کہ لمبی لمبی چھوڑنا چھوڑ دو جنابے والا جنابے والا ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو شاپنگ کروانے کے لیے گیا ایک نہایت خوبصورت دوشیزہ کو دیکھ کے بے اختیار میری نگاہیں اس کی طرف اڑ گئی میں اسے ایک محبیت کے عالم میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے پسلی کے اندر تکلیف محسوس ہوئی جب میں نے گوھر کیا تو میری بیوی محمد علی کی طرح مجھے پنچ مار چکی تھی اور مجھے اپنے پہلو کے پسلی کے اندر تکلیف کا احساس ہوا میری بیوی نے کہا کہ تم دوسری کی بیویوں کو کیوں دیکھتے ہو میں نے کہا جنابے والا کہ جب یہاں کے سیاستدان یہاں پہ کرپشن کر کے دوسرے ملک بھاگ سکتے ہیں جنابے والا جب دادی عمر کو بلا سکتی ہے جنابے والا جب پشابر میں ایک دن پہلے چاند نظر آ سکتا ہے جنابے والا جب ایک سویے کے اندر دو نظام رائج ہو سکتے ہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو دیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے جنابے والا بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو یا دوسرے کے لیے تینک یو